موسیقی خواتین و حضرت السلام علیکم بات سے بات تک ایک اور کری ہے اور بات آج بہت مختلف اس لیے ہے کہ بات بہت دل کے قریب ہے جن صاحب سے آج گفتگو ہو رہی ہے مجھے معلوم نہیں کہ گفتگو کیا ہوگی اس لیے کہ ان سے میرا یارانہ اور معاشقہ قریب دین دہائیوں کا ہے اس میں ان کی اور میری عمر کا قصور نہیں ہے تو سی خیدر اس کو میری پہلی ملاقات جمشید فشوری کے سٹوڈیو میں تب ہوئی تھی جب کوئی نوے کی اپتدائی دہائی کے آغاز میں یہ صاحب اپنی کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے سیڑھیاں نیچے اتر رہے تھے اور میں سکرپ دیکھے اوپر جا رہا تھا اس سیڑھیوں کی آمد و رفت نے جو تعلق باندھا ہے وہ آج تک چل رہا ہے آپ انہیں کومپیر کے طور پر جانتے ہیں آپ انہیں خدا سخن کے طور پر جانتے ہیں میں انہیں جناب توسیغ خیدر کے طور پر جانتا ہوں اور میں انہیں کیسا جانتا ہوں آج کے پروگرام میں دیکھنا ہے آپ کی آمد کا شکریہ دیکھا جائے آپ کا شکریہ آپ نے بلوائے تو اس کی خیدر آپ کیا کرتے ہیں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا یہ بھی بہت بڑا کام ہے کیونکہ لوگ بینا سوچے سمجھے کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ بینا سوچے سمجھے آج تک کیا کرتے رہے ہیں بینا سوچے سمجھے بہت کچھ کیا لیکن جو کام سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے مثال کے طور پر شادی وہ سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اس لیے نہیں کی بینا سوچے سمجھے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ میں سوچ سمجھ کے کرتا ہوں بینا سوچے سمجھے کھانا نہیں کھانا چاہیے جو کہ میں کھاتا ہوں اس لیے وزن بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کے والد صاحب ترس شائر تھے مرہوم آپ کی بہن اتنی امدہ مقررہ ہیں کہ اب وہ ممبر کی ایک نمائندہ آواز ہیں اور وہ تعلیم و تربیت کی دنیا میں ایک اپنا مقام رکھتی ہیں نام ان کا خردلین ہے آپ کے بڑے بھائی جس قسم کا سکرپٹ لکھتے تھے میری آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے میرا قلم وہ کر جائے اور جو وہ بیجی وائس تھے وہ بھی کیا کمال کی بات تھی آپ میں ایسا کوئی گن نہیں ہے لیکن آپ ان سب سے پاپولر ہیں یہ کیسے ہے یہ آپ کے پاکستان کے میڈیا کی ریالیٹی ہے گھر کا کھوٹا سکہ بکا ہے بکا ہے اور بے تہاشا بار بار بکرا ہے دونوں جانب سے چل رہا ہے سکہ قبطین انتظار ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں ایک بات پھر خوش آمدید وہ کھوٹا سکہ جو دونوں اطراف سے چل رہا ہے اس سے گفتگو ہے توسیق حیدر اچھا توسیق اگلی بات آپ نے راول پرنڈی سے تعلیم حاصل اور تعلیم میں منٹو صاحب کی طرح سے کوئی زیادہ کمال دکھایا نہیں گریجویشن آپ کی ہو گئی تھی وہ بھی بمشکل ہوئی شمون میں کہتا ہوں پہلی پہلی کاوش میں اگر بات کی جائے تو میں ایک ایف اے پاس ہوں ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ کیونکہ بی اے بہت ہی دشواری سے کیا دو بار سپلی آئی شماریات میں اسٹیٹسٹکس اسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں اور میرے والد نے تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ بس یہ اس سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا اور اس پہ یہ ہم مشکل نہ ڈالیں اصل میں موازنہ گھر میں تھا آپ نے جن شخصیات کا نام لیا میرے بڑے بہن بھائی میرے والد نہائیت زیادہ پڑھے لکھے شدید کتاب دوست اور کتاب کے بنا کسی کتاب پہ بات کی بنا ہمارے گھر میں رات کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا آپ کو ہمارے گھر کے احوال اور محول کا خوبی اندازہ ہے جب میں جوانی کی ابتدائی منازل طے کر رہا تھا تو ابھی تک خجب نہیں ہوئی منازل میں ابتدائی منازل جب میں طے کر رہا تھا ابھی تو بہت سی منازل حاصل کر لیں نئے کہہ کشاؤں کا تعین کیا اور افق کی جانب رہا ہوں تو اس وقت مجھے یاد ہے مجھے اپنے والد سے زندگی میں ایکچول فیزیکل بیٹنگ جیسے کہتے ہیں مار جو پڑی ہے وہ کتاب دوستی نہ ہونے پڑی بی اے فیل ہونے پہ نہیں پڑی بی اے فیل ہونے پہ نہیں پڑی یہ بات تب تک پھر ہونے یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں آٹھ فی نوی میں جب تک میں بی اے میں پہنچا تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کے اوپر پریشر اور یہ میرا خیال ہے میں جا اپنے والدائیں کو کریٹ دینا چاہیے دونوں بہت بڑے لکھے تھے اور دونوں ہم تمام بچوں کی جو جو کیپیسٹی تھی اور جو جس چیز میں ہم مہارت حاصل کر سکتے تھے اس کا اندازہ ان کو بخوبی تھا انہوں نے ہم میں سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ بنو فوج میں جاؤ نہ جاؤ ڈاکٹر بنو نہ بنو انجینئر بنو نہ بنو میرے بڑے بھائی کے کیس میں شاید ان کے ڈاکٹری جو ہے وہ میرے والد کا شوق تھا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی رو میں جو بہے چلا گیا اور اپنی رو میں جو پنپنے کے مواقع میرے والدین نے مجھے دیئے شاید یہی وجہ ہے کہ میں بہت بڑی ڈگرییاں تو حاصل نہ کر سکا لیکن کوئی کھوٹا سکھا والی بات ہے کہ چل رہا ہے آپ بلکل ڈیفنسیف میں جائیے ہم خود ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں آپ کے تقاہ کی جتنی منازل ہیں آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو جو بعد میں بات پر واپس آتا ہوں ایکسپلور تو آپ کرنا چاہتے ہیں بہت عصے سے آئے نو لیکن وہ کبھی ملاقات اتنی تفصیلی بیٹھ کے بات ہوئی نہیں لیکن آج کیمرے پہ میں چاہتا ہوں کہ کچھا چٹھا سب کے سامنے کلے جو بات یہ ہو رہی تھی کہ اچھا تعلیم پہ بھی آپ کو کچھ ایسا کمال لے گیا لیکن پھر ایک اور کمال ہے ہمارے میڈیا کا وہ یہ کہ اس وقت جب کچھ عبرو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلویجن کی تھی جب یہ جو طوفانِ بتمیزی ہے میڈیا کا یہ نہیں آیا تھا یہ آپ کہیں میں نے کہا شینقاف کی درستگی تھی تب وہ لڑکا جو گریجویشن بڑی مشکل سے کر پایا تھا وہ صفحے اول کا انگریزی نیوز کارسٹر تو کیا ان کی عقل پہ پچھر پڑے تھے اس وقت یہ کیسے ہوا کہ ایک ادارہ جو شاہستہ زید ستارہ زیدی اور اس نو کے لوگ پیدا پیدا تھا ان کی نگہ انتخاب جو ہے توسیق خیدر پہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اچھی زبان کوئی بولنا اس کا تعلق ظاہر ہے آپ کے تلفظ، ادائیگی، لہجے، آواز انداز بیان ان سب سے ہوتا ہے جن کا شاید بظاہر ڈگری سے تعلق نہیں ہوتا تو یہ کیا گھر میں تھی زبان دانی گھر میں تھی میرے ماں کی طرف سے میری زبان پنجابی ہے باپ کی طرف سے میری زبان پوٹوہاری ہے تو یہ انگریزی پڑی بوائے میں ہوں جی تو گھر میں یہ تھا کہ جو بھی زبان بولنی ہے وہ درست بولنی ہے ٹھیک ہے اور ڈانٹ اگر پڑی ہے ہمیشہ تو وہ شیر کے اتار چڑھا اور اس تلفظ پر ایک چھوٹی سی بریک لینے ہیں میری پروڈیوسر کہے جا رہی ہیں یہ پوٹواری لڑکا وہ ہے کہ جس کی بہن قدرت اللہ انکاشین قاف جو ہے وہ سند ہے پاکسن تیلیویشن میں ایک چھوٹی سی بریک جناب ایک بات پھر خوشحام دے توسیق قیدے سے دلچسپ سی گفتگو ہو رہی ہے جس میں ہم ان کو ادھے رہیں ہیں اور ابھی کچھ بند ان کے ادھے رہے ہیں باقیوں کو ادھے رہنا باقی ہے یہ انصلہ سوٹ آپ کو ملا ہے اس کو کہاں ادھے رہیں گے نہیں خیر ابھی تو بہت بھی پدت کھل رہی ہے گفتگو واپس اسی نقطے پہ جاتی آپ بات کو گھومانے کی کوشش میں تکل جائے وہ یہ کہ آپ سے بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کا شین قاف جو ہے وہ گھر سے درست گھر سے بھی درست ہوا لیکن اس کے بعد ایک چیز جو شمون ہمیں بہت زیادہ سکھائی گئی وہ یہ کہ ہمیں اچھا سننے والا بنایا گیا اور میں خود ہی محسوس کرتا ہوں کہ اچھا سننا اچھے بولنے سے کہیں زیادہ زور آپ جیسے زبان کی ادائیگی میں مجھے اسات ازہ ملے جن سے بات بے بات آج بھی سب کو معلوم ہے کہ میرا اکثر میں بات کرتا ہوں کہ کہیں میں پھس جاؤں قرآن اولین میری اپنی بہن ان کو شمون ہاشمی کو عشرت ساکب کو یہ تین چار نام ہیں انگریزی کے حوالے سے بھی اسی طرح سے آپ سے بھی تو میں اچھا سنتا ہوں دوسروں کو بولتے ہوئے اور وہاں سے میں پکڑتا ہوں کہ اس کو مصبت کہنا ہے یا مصبت کہنا ہے غلط اور صحیح کے اندر ہے کو کتنا بھار دینا ہے تو یہ سب چیزیں ہم نے سن کے سیکھی ہیں اور میرا خیال ہے آج سننے کی روایت کیونکہ کم کم ہمیں نظر آتی ہے اس لیے شاید اس قدر شینقاف درست ہونا شاید ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا اس لیے کہ سننا کم کر دیا ہے ہمارے ٹی وی ہوسٹس نے بھی سننا کم کر دیا ہے اب تو شاید یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو ٹی وی کا میزبان کم سنتا ہے اور زیادہ بولتا ہے اور بات بے بات ٹوکتا ہے وہ بہت ہی اندہ کام ہے اس لیے کہ آپ بات بے بات ٹوکیں گے تو آپ کا بہمان جو ہے وہ کنفیوز ہوگا وہ کنفیوز ہوگا اور آپ گیلریز کے لیے کے لیے اب چونکہ آپ نے میری کچھ تعریف کر دیا تو لہٰذا میں اس نقطے پہ زیادہ زور نہیں دوں گا میں آپ کو آگے لے چاہتا ہوں کچھ آپ کو ریائیتی نمبر دینا چاہ رہا ہوں میں صفائی کا کوئی نمبر نہیں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب آگے ہم چلتے ہیں میرے اگلا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ اچھے خاصے نیوز کا ہسٹر بن گئے ہوتے اور پاکستان ٹیلیویشن کو اور پاکستان کی دنیا خبر کو ایک چہرہ مل گیا ہوتا لیکن آپ وہاں بھی نچ لینا بیٹھے اور وہاں سے بھی پھدک لیا اب آپ کا اگلا پڑاؤ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ قوم پیر بننا چاہتے اور خدا غریق رحمت کرے جناب جمچید فرشوری کو وہ ٹویسٹ کس لیے آپ نے لیا کیا پڑی تھی آپ کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا یہ وہ دور تھا جب ایف ایم پاکستان میں آ چکا اور میں نے انیس سو تیرانوے سے ایف ایم پہ براڈکاسٹنگ شروع کر جی بالکل سمن انسائری اور آپ دونوں جی بالکل اور کراچی سے سانیہ سعید تھی اسلامباد سے میں نے شروع کیا پھر سانیہ سعید پھر سمن نے جوائن کر وہ جو انداز تھا بات کرنے کا جو بالکل ریڈیو پاکستان کے انداز سے بہت جدہ تھا وہ کیونکہ بہت لاہور کراچی اسلامباد میں اس وقت ایف ایم ہوا کرتا تھا تو بہت زیادہ مقبول ہوا بہت زیادہ مقبول ہوا تو پھر پاکستان ٹیلیویجن پہ بھی اس طرح کے انداز کے حوالے سے بات ہوئی کہ بھئی ہونا چیز تو میرے خیال ہے یوں ہوں اور پھر جمشید صاحب کی بہت زیادہ رہنمائی کیمرے میں کئی جو لینس ہے چھوٹا سا جو بظاہر ایک ڈیرڈ انچ کا لینس ہے اس کے اندر بھی کس چگہ پہ دیکھیں گے تو اس کا کیا مطلب نکلے گا ناظر کے سامنے ناظر کے ایسا محسوس کرے گا کیمرے کے لینس کے اس پار دیکھنا مجھے جمشید بھائی نے اللہ غریق رحمت کرے انہوں نے سکھایا تو پھر یہ بہت سی چیزیں مل کے بن جاتا گفتگو جاری ہے اور گفتگو میں یہ کمبخت بریک آ جائے چھوٹی سی بریک جی بریک ختم ہوئی اور توسیق خیدر سے گفتگو تھی ان کے جو گاڑی نے ٹرن لیا اور وہ کمپیرنگ میں اس کے ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزی ختم ہو گئی جتنی آتی جتنی آتی تھی وہ ختم ہوئی تو اب آپ نے سوچا کہ آپ جو گھر سے اردو کا ٹوکرہ لائے ہیں وہ لوگوں پہ کرا دیں گے وہ دکان لگا دی سو اس زمانے میں تو ایف ایم پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں زمانے اردو کو خراب کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور یہ جو منگلش ہے ویوئرز میں نے کل نائٹ کو ڈریم دیکھا یہ انہوں نے تو کیا اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں برابر کے مجھے بہت خوشی کہ آپ نے یہ سوال کیا دیکھیں جب ایف ایم بلکل پاؤں پاؤں چلتا بچہ ایک دم سے لڑکپن کی منازل طے کر گیا اور وہ ایک انڈسٹری بن گئی تو شاید وہ وہ جو اور فینینشل فیزیبیلیٹی کے چیلنجز کا انڈسٹری یہ شکار ہوئی اور اس میں ہوا یہ کہ آپ کو آپ کو کامپرمائزز ایس پروڈیوسرز ایس انڈسٹری کامپرمائزز کرنے پڑے عام زبان میں عام فہم زبان میں بات کرنا کیجول کفتگو کرنے کا مطلب ہی ہرگز نہیں ہے کہ آپ دو تین زبانیں ملانی شروع میں خود اس چیز کا شکار ہوں اور میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بتا ہی بالکل آوائل میں ہم جیسے بروڈکاسٹرز سے بالکل ہوئی میں یہ الزام کسی اور پر نہیں ڈالوں گا کہ ہم خود تو اچھی بری جیسے ایک امیج بنا گئے کہ جی شینکاف شینکاف آپ جیسے اساتحظہ اگر میرے شینکاف کی تعریف کر رہے ہیں تو اس سے بڑا ایوارڈ میری لئے کیا ہوگا میں آپ کی بہن کی شینکاف کی تعریف کر رہا ہوں لیکن آپ نے کہا تھا شینکاف کا ٹوکرا لے کے گھر سے آئے تھے تو میں نے اس کو اپنا ٹوکرا سمجھ لی تو ایسے میں بالکل یہ غلطی ہوئی ہے غلطی تو اس کو نہیں کہیں گے وہ تاہی کہیں گے جب انڈسٹری نئی نئی جو کر رہی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو آیا پٹھاؤ 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 پیسے کم بروڈکاسٹرز کو دیے جاتے تھے آج بھی دیے جاتے ہیں جب آپ اچھے پیسے نہیں دیں گے تو اچھا تلفظ اچھی ادائیگی کا نہ آپ کو انگریزی زبان کا صداکار ملے گا نہ ہی اردو زبان کا نہ ہی سندھی پنجابی پشتو کسی بھی زبان کا تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ہوتا ہی ہوئی ہے ہوتی چلی آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت ریڈیو پہ نہائیت غیر اندہ اردو بھی بولی جاتی ہے گفتگو بھی ستہی ہے گفتگو بھی بہت ستہی لیکن اس کا مرتبہ یہ ہرگز نہیں کہ اچھے صداکار اس وقت موجود نہیں ہے بہت اچھی اردو بولنے والے صداکار اس وقت ریڈیو پہ موجود ہیں ایف ایم کی انڈسٹری میں بھی ہے لیکن ان کی تعداد میرا خیال ہے تیس فیصد بیس سے تیس فیصد اچھی اردو بولی جا رہی ہے اور باقی کچھ اچھا ریڈیو میں ہم فودینی ایف ایم میں چلے گئے ہیں بیچ میں ایک چھوٹا سا پنہ آپ کا ریڈیو پاکستان کا بھی آتا ہے جو کافی طویل ہے شدید اصل میں میں نے اپنی صداکاری کی کہانی انیس سو ستہاسی میں آپ میرے بچپن کی بات ہے مجھے آپ کی بات ہے میں نے ریڈیو پاکستان مجھے معلوم ہے جو ریڈیو کی کہانی اس میں آپ اور آپ کی ایک در بہت امدہ دوست تھی وہ نظر نہیں آتی ہیں وہ شاید کراچی میں کہیں پائی جاتی ہیں کوئی کیریکٹر ایکٹنگ کرتی ہوئی خاتون کا نام کیا تھا بتلا دیجئے نرگس رشید وہ اور آپ کی جوڑی جو ہے وہ ریڈیو میں سننے والوں کو بہت بھائی اور آپ کو جوڑی لے کے کبھی مظفرہ بات جایا کرتے تھے دنیا بھر میں آپ کے راکھ کرتے تھے کیا ہوا کہ ٹھٹ گئی تڑک کر بلکل بھی نہیں ٹھٹی ریڈیو کی جوڑی دوستی تو ابھی بھی ہے ابھی جو میں پی ٹی وی ہوم پہ آج کل بریکپس شو کر رہا ہوں اس میں میری مہمان ٹھہرین دی پچھلے مہینے ابھی بھی رابطہ ہے آپ کہیں گے تو آپ کے شو میں بھی ان کو بلوا دیں گے میں نے آپ کی جوڑی ویڈیو کی بات اس لیے کہ ٹیلیویزن پہ نرگس نے بہت کام کراچی میں شروع کر دیا پرائیویٹ سیکٹر نہیں آپ نے ریڈیو پھر چھوڑ دیا ریڈیو میں نے بہت کم کر دیا نرگس نے تو چھوڑی دیا میں نے بہت کم کر دیا اچھا توسیق سے گفتگو جاری رہے گی کیونکہ ابھی ہم صرف نوے تک ہی پہنچے ہیں ان کی عمر کافی طویل ہے قبل مسیح کے دریافت نہیں ہے تو یہ گفتگو اگلے پروگرام میں بھی اور ہو سکتا ہے اس سے اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے تم پر اتنا فیک کیوں ہوتا ہے تب تک یہ لئے اجازت دیجئے خدا حافظ